ہیلو گائز ہمیشہ کتان آج پھر بات کریں گے پب جی مائل اور بی جی امائی کی ٹاپ ٹین میت کی تو یار اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار چل دیسے چینل کو سبسکرائب کر لو اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی سے کر دیا کرو اور اس کے علاوہ گائز اگر آپ لوگوں کے بات دیا سے مزیدار سے میت ہوتے ہیں پب جی مائل اور بی جی امائی کے تو گائز نیچے کمنٹ بوکس میں مارسہ لازمی سے شیئر کیا کرو تاکہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کی جو میت ہوتے ہیں وہ بھی ٹرائے کیا کریں چلے ہر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ فن کونی گوز شوروم کی سٹیرز کے پاس یو ایز ایڈ لے کے جاؤ سٹیپ ٹو یو ایز ایڈ پہ چڑھ کے ہم شوروم کے ٹاپ پر جا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو یار یہاں پہ اس شوروم کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے پورے رینگل میں ہے پہ ڈیفرنٹ پلیسز میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ اس کے ٹاپ پہ کیسے جا سکتے ہو اس کے ٹاپ پہ جانے کے لیے سیمپل سے آپ کو ایک یو ایز ایڈ لے لینی ہے اور کچھ اس طرح سے جو سیڈی ہیں اس سے اوپر لائے کے یہاں پہ کھڑی کر دینی ہے دیکھو یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہاں پہ میں نے یو ایز ایڈ کو کھڑا کیا ہے سیم آپ کو یہاں پہ یو ایز ایڈ کو کھڑا کرنا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد آپ کو سیمپل سے اس کے پیچھے آ جانا ہے اور یہ جو یہاں پہ آپ کو رولنگ دیکھنے کو ملے دیا ہے اس کے اوپر آنا ہے اس کے اوپر آنے کے بعد یو ایز ایڈ کے اوپر آ جانا ہے یہ دیکھو یار یو ایز ایڈ کے اوپر آ کے اس کے جو یو ایز ایڈ ہے اس کے ٹاپ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ آ کے سیمپل سے ایک بار جمپ کرنا ہے آپ کا جو کریکٹر ہے لیچ گرائب کر کے اس کے اوپر آ جائے گا اس کے اوپر آنے کے بعد گائز یہاں پہ آپ اس کے ٹاپ پر آ جاؤ گے اس کے ٹاپ پر آنے کے بعد بھول جاؤ آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئی بھی بندہ سپورٹ کر سکتا ہے کوئی بھی اینیمی یہاں پہ آپ لوگوں کو کسی بھی سورو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو اچھا خاصا جو کور ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور گئیز اگر لاس ٹون کوئی ایسی جگہ پر بن جاتا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو یہ شوروم دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس کے ٹاپ پر آ جاتے ہو تو آپ کو ہر طرف کا جو ویو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا ہر طرف کے انیمی آپ کو سپورٹ ہوں گے اور آپ ایزی لی انیمی کو سرپریز ریک دے سکتے ہو انیمی بالکل نوک اینڈ فنش ہونے والا ہے انیمی بالکل یہاں پر شاک ہو جائے گا یہاں دیکھو یار کتنی آسانی سے ہم اس سے نیچے بھی آ سکتے ہیں بالکل آپ کو ڈیمیج نہیں ہوگا تو گائز یہ والا جو میتھ ہے بھی کنفرم ہے برو فارو کو ماننے کے لیے جاؤ وہ جو اس کے پیچھے تیسری کریٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کریٹ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ فارو پنچ کرے گا تو وہ کریٹ نیچے آ جائے گی یہاں پر دیکھو گائز یہاں پر ہمیں یہاں پر جو آگے کی سائیڈ ہمیں چار کریٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دو اس سرن ہے دو اس سرن لیکن گائز اگر ہم پیچھے کی سائیڈ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک اور جو کریٹ ہے وہ اوپر کر کے دیکھنے کو ملتا ہے پتھنوں کے اوپر گائز ہم اس کریٹ کو لوٹ نہیں سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اس کریٹ کو لوٹ سکتے ہو سیمپل سے آپ کو اس کریٹ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جانا ہے جیسے اب یہاں پہ آگے گھڑے ہوگے فاروں آپ کو پنچ کرے گا جیسے فاروں پنچ کرے گا یہ جو create ہے یہ نیچے آ جائے گا گیز یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی آرام سے جو create ہے یہ نیچے آگے اس کے بعد آپ easily اس create کو بھی لوٹ سکتے ہو یہاں پہ دیکھو یار یہ جو فاروں جیسی punch کرے گا جو create ہے یہ نیچے گر جائے گا یہ بلے meet بھی confirm ہے برو meet ہم offline teammate کو بھی recall کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو یار یہاں پہ میرا جو ٹیم اٹ آف لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہو میرا ٹیم اٹ آف لائن ہے اور وہ فینش ہے ابھی چلو ٹرائے کرتے ہیں اس کو ریکال کرنے کی یہاں پہ دیکھو گئیز یہاں پہ اس کو ریکال ہو رہا ہے یعنی کہ اپ ڈیٹ کے بعد ہم آف آف لائن جو ٹیم اٹ ہوتا ہے اس کو بھی ریکال کر سکتے ہیں گئیز اس طرح اگر ہمارا کوئی بھی ٹیم اٹ آف لائن ہو جاتا ہے تو ہم ایزیلی زون میں جا کے اس کو ریکال کر سکتے ہیں اور ہم گاری کے آگے بٹھا کے کافی ٹائم تک اس کو سروائب کروا سکتے ہیں یعنی کہ اس کے جو مائنس لگنے کا چانسز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو یار یہاں پہ یہ جو میرا ٹیم ایٹ ہے بلکل آف لائن تھا ابھی میں نے اس کو ریکال کیا ہے اور یہ ریکال ہو کے آ بھی گیا یعنی کہ ہم آف لائن ٹیم ایٹ کو بھی گیم کے اندر ریکال کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کے بعد اور اس کے جو مائنس ہے وہ اب کافی کم لگنے والا ہے اس کا ملب ہے گائز یہ والا جو میتھ ہے ابھی ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے برو اس ٹیچو گوڑ کے ٹیمپل کے رائٹ سائیڈ والی دیوار کے پیچھے ہم جا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو گائز یہاں پہ جو ٹیمپل ہے اس کے پیچھے اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ آوگے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ ایک جو دیوار ہے یہ دیکھنے کو ملے گی سیمپل سے آپ کو اس کے کنارے کنارے پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ ایزیلی اس کے کنارے والی سائیڈ پہ آ سکتے ہو یہاں پہ دیکھو اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر کوئی بھی بندہ اس کے اس کے رائٹ سائیڈ پہ ہولڈ کر کے بیٹھا ہے تو آپ یہاں پہ گرنیڈیا مولی وغیرہ اس کے اوپر پھینک سکتے ہو یہ دیکھو یہاں پہ میں آپ کو پھینک کا بھی دکھا جاتا ہوں اس کے علاوہ گائز یہاں پہ آنے کا ایک اور جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو اینیمی کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکے گا اور نہ یہ آپ کو یہاں پہ کوئی بھی اینیمی یہاں پہ آ کے آپ کو ڈیمیج دے سکے گا یہاں پہ آ کے آپ ایزیلی اپنا رینک جو ہے وہ بھی پش کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ گائز آپ یہاں پہ اگر آتے ہو واپس اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ آنے کے بعد اگر آپ یہاں سے پیک لے تو جتنے بھی اینیمی اس سائیڈ ہوں گے آپ انہیں ایزیلی سرپرائز ٹیگ دے سکتے ہو یہ دیکھ لو یار یہاں پہ آ کے آپ ایزیلی اینیمی کو سرپرائز ٹیگ بھی دے سکتے ہو یہ میت بھی کنفرم ہے شور روم کے اندر جو بورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ہم اس کے اوپر کلائم کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو گائز یہ جو تو کہ یہ شور روم ہے اس کی بات ہو رہی ہے ہمیں بھولی ریگ learning میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس شور روم کے اندر آنے کے بعد سیمپل پر آپ یہاں پہ آگے بیٹھ جاتے ہو ایک جو بھی اینیمی اس سائے Agrوں کے سامنے سائیڈ سائے گا ہے آپ اسے سائیڈ سائے گا ہے دیکھتے ہوں گا کے انیمی کسی بھی صورت یہاں پہ آپ کوامنا نیش نیش سے نہیں کر سکتے ہو حقا ، جو بھی جیسے ہی کو یہاں پہ اینیمی آئے گا وہ نیچے کوئی دیکھتا ہوا آئے گا وہ اوپر نہیں دیکھے گا یہاں پہ آنے کے بعد گائز آپ یہاں پہ پرون بھی ہو سکتے ہو پرون ہونے کے بعد تو آپ کو بالکل یہاں پہ کوئی بھی اینیمی جائے ہو سپورٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ آکے گائز آپ ایزیلی اینیمی کے ساتھ ٹرولنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہو چلے یار ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اینیمی کا بھی point of view دکھا دیتا ہوں اینیمی جب آئے گا تو اسے کس طرح یہاں پہ دیکھے گا یہاں پہ دیکھو یار یہاں پہ دیکھو یار یہاں پہ لیٹس پوز میں ایک اینیمی ہوں دیکھو یار جیسے میں اندر آؤں گا میں اوپر کو نہیں دیکھوں گا میں سیدھا اندر آؤں گا اور یہاں پہ اوپر جو بندہ آپ یعنی اوپر ہوگے وہ اینیمی کو دکھائی نہیں دو گی یہیامی میٹ بھی کنفرم ہے برو اگر آپ ایمی اوویزیڈ کے پاس بائیک کو لے کے جا کے جم سپیم کرتے ہیں تو ایوزیج اور بائیک لچ ہو جائے گی یہاں پہ دیکھو یار یہاں میں ایک ایک ای اویزیج لے لیا ہے بھی چلو ایک بائیک اور اس کے بات بائیک کیا ہے اس کو ایمی اس کے اندر ہوگے وہاں ڈرائیو را máم کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا یہاں پہ بھی آر ویڈیو کو میں تھوڑا فاسٹ پاورور کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ہر سائٹ پہ ٹرائے کیا رائٹ پہ لیفٹ پہ آگے پیچھے ہر طرف میں نے یہ کر کے دیکھا لیکن مجھے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کے رائٹ سائٹ پہ کر رہا ہوں لیکن پیچھے والی سائٹ سے بھی ایسا کوئی بھی ہمیں گلچ بغیرہ نہیں دیکھنے ہوں اگر ہم آگے والی سائٹ سے ٹرائے کرتے ہیں تب بھی یہاں پہ بالکل نارمل ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا ملب ہے یہ میت بسٹڈ ہے اگر آپ بوٹ کے سر پر تین گولیاں مارو گے تو وہ پرون ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھو گئیز یہاں پہ ہمارے سامنے ایک بوٹ ہے ابھی سیمپل سے کیا کرنا ہے اگر آپ دیکھو ہے جساں سو어�ویร جیسے ہم اس کے بات ان ماری آپ دیکھو خواب کیا ٹرئی ب Ав کیسرنا سے پھر کوئی غرق یہاں پہ پرون ہو گئے یہاں پہ سے وہ پرون ہو گئے اس کا ملب ہے آی آپ یک ہے بوٹ کے اوپر جو بھولٹ مارتے ہیں اس کے بعد ان پر خوابہ38 بات ان ماران ہو گیا یہاں پہ دیکھو سکتے ہو یہاں پہ پہ جو compatible ٹورٹ ہے اس کا ملوق ہے یہی مشرم اور پین Comics بت بن حالی روائیو لاھیگل ہے لیکن اب ریسکیو لکھا آتا ہے یہاں پی دیکھو یہاں پہ میرے Arkansas một 있습니다 اس کے پاس پہ جاتے ہیں اور پہلے اس کے بعد یکا سین ٹین ہے ميص Pavli اس کے بعد یک جیسے میں اس کی پاس رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ریسکیو لکھا رہا ہے یعنی کہ یہاں ریسکو لکھا آ رہا ہے میں جو 這個 lidきたا ہے پہلے یہاں پہ ہمیں ایک ریوائیب دیکھتا rit یعنی کہ یہاں پہ ری ری بکھا آ رہا ہے لیکن ابھی یہاں پہ ریسکیو لکھا ہوا آرہا ہے اس کا ملحہ ہے کائز یہ والا میتھ ہے یہ بھی 100% کنفائر میں میتھ اے ای 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 آر کی ایک بلڈ سے ہم مانسٹر ٹرک کا ٹائر بلاسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو یار یہاں پہ میرے سامنے مانسٹر ٹرک کھڑا ہوئے اور میرے ہاتھ میں ہے اے ای 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 آر گن یعنی کہ پب جی مبال کے سب سے پاور فل جو گن ہے سنایپر گن یہاں پہ دیکھو اور جیسے میں ایک بلڈ فائر کرتا ہوں صرف ایک بلڈ سے مونسٹر ٹرک کا جو ٹائر ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کے چاروں ٹائر جو بلاسٹ کر دیا صرف ایک بلڈ سے مونسٹر ٹرک کا جو ٹائر ہے وہ ہم بلاسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو اور مونسٹر ٹرک کے سارے جو ٹائر ہیں وہ بلاسٹ ہو گئے ہیں اس کا ملو ہے یہ والا جو میتہ بھی ہو جاتا ہے 100% کنفائر بھائی ہم پنچ کر کے گاڑی کے ٹائر کو بلاسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو یار یہاں میں نے ایک بگی لے لیا اور سائٹ پہ ہم میں نے ایک کوب آرپی بھی لے لیا اب بگی کے اگلے والے ٹائر پہ ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھو یار جیسے میں نے چار پنچ اس کے اوپر پنچ کی ہیں بگی کا جو ٹائر ہے یہ بلاسٹ ہو گیا ہے ابھی چلے یار ایک بار پچھلے والے ٹائر پہ بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھو ہے جیسے میں نے چھے پنچ یہاں پہ کی ہے تو بگی کا جو پچھلا ٹائرہ بھی بلاسٹ ہو گیا یعنی کہ بگی کے جو ٹائرہیں پنچ کرنے سے بلاسٹ ہو جاتے ہیں چلے گار اب یہ جو کوب آرپی ہے اس کے پر بھی ٹریکر کی دیکھتے ہیں کیا سین ہونے والا ہے یہاں پہ دیکھو ہے جیسے میں اس کے پر پنچ کر رہا ہوں اس کا جو ٹائرہ یہ بھی بلاسٹ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یعنی کہ اگر ہمارے پاس گن نہ ہو اور ہم بگی اور کوب آرپی کے اگلا جو ٹائر ہے اس کو بلاسٹ کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہماری بگی اور کوب آرپی ہے اس کے جو سٹیبلٹی ہے بھر جائے گی یعنی کہ اچھی طرح سے روڈ پر چلے گی اس کا ملک ہے گائز یہ والا میٹ بھی کنفرم ہے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دیئے ہوگی تو یار ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند دیئے تو پلیز یار ویڈیو کو لائک کر دو اور اس کے علاوہ گائز اگر آپ چینل پہ نیو ہو تو یار چینل کو بھی سبسکرائب کر دو تاکہ ریگولر بیس پہ آپ لوگوں کو ہماری ایسی میت بسٹر ویڈیوز ملتی رہیں اور اس کے علاوہ سیکرٹ لوکیشن والی ویڈیوز جہاں وہ بھی آپ لوگوں کو ریگولر بیس پہ ملتی رہیں تو گائز اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اسے مزیدار سمیت ہوتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس میں مارسل لازمی سے شیئر کیا کرو ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی